سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اور یہ حدیث مسند امام احمد میں ہے جامع ترمزی میں ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے دو شخصیات کی طرف اشارہ کیا ایک کا نام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور دوسری شخصیت کا نام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے ہمارے آقا علیہ السلام نے فرما من احب بہازین جس شخص نے ان دونوں سے پیار کیا خواہ وہ کسی صدی کہو کسی علاقے کہو کسی طبقے کہو بشرتے کے مومن ہے کہ یہ محبت ملے گی تب جب ایمان ہے من احب بہازین جس شخص نے ان دونوں سے پیار کیا وَأَبَاهُمَا اور دونوں کی ابباجی سے پیار کیا یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد بزرگوار حل عطا کے تاجدار حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرما ان دونوں کے والد گرامی سے بھی پیار کیا وَأُمَّهُمَا اور ان دونوں کی امی جان سے بھی پیار کیا اب شرط پوری ہوئی من احب بہازین وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا آگے کانہ سے جزا ہے کہ جس نے یہ پیار کیا جس نے یہ پیار کیا مراد ہے سچا پیار جس کی شرطیں خود سرکار نے بیان کی تو اسے کیا ملے گا ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کانمعی وہ میرے ساتھ ہوگا اگرچہ چوتھویں صدی کا ہے پندرمی صدی کا ہے اگرچہ وہ کسی عام سی فیملی کا ہے لیکن یہ محبت اسے کتنا اروج دے گی کانمعی وہ میرے ساتھ ہوگا فی درجتی یوم القیامہ قیامت کے دن میرے درجہ میں وہ میرے ساتھ ہوگا یعنی اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے جنت میں وہ تو اُلُلْعَظم پیغمبروں سے بھی بلند ہے لیکن یہ انام حبی اہلِ بیت پر مل جائے گا کہ یہ تفعہ دل میں رکھنے والا وہ جب چاہے گا اسے سرکار کا دیدار میسر ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ کے انوار و تجلیات اس کو دیے جائیں گے اور نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان وراؤ الورا سمجھ آئی کہ ایسے ہی فضائل دوسری طرف اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر انعامات کے موجود ہیں تو جن کی آل اصحاب کی محبت اتنا نوازتی ہو خود ان کی اپنی محبت کتنا نوازے گی ان کی اپنی محبت کی وجہ سے انسانیت کا کتنا فائدہ ہوگا اور یہ امتیاز ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سارے نبیوں کی خاندانوں میں سے اور ان کی اہل بیعت میں سے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خصوصی انعام ان من احبہا زین وعباہما وعمہما یہ شرط ذکر کرنے کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نتیجے کو اتنے بلند انعام کی شکل میں بیان کیا ہے